البتہ یہ کہ حضرت جبرائیل کو ان کی اصل ملکی شکل میں حضور نے اپنی ان آنکھوں سے دو مرتبہ دیکھا ہے ایک مرتبہ بالکل آغاز میں ہے جبکہ حضرت جبرائیل جو ہیں ایسے ظاہر ہوئے حضور اتر رہے تھے غارِ حرا سے جملِ نور سے تو آپ کو آواز آئے یا محمد یہ پہلی وحی کے بعد جو فترت ہوئی ہے کچھ عرصے کے لیے وحی رکھی رہی اس وقت واقعہ پیش آئے آپ نے سامنے دیکھا پیچھے دیکھا کوئی نہیں نظر کوئی نہیں آیا پھر تھوڑ دن آپ چلے گئے شاید مجھے کوئی توکہ نگاہ ہے ایسی میں نے سنا ہے کوئی آواز نہیں تھی پھر آیا یا محمد پھر دیکھا دو تین مرتبہ کوئی نظر نہیں آیا کچھ خوف سا محسوس ہوا تیسری مرتبہ یا محمد تو اچانک حضور کی نگاہ اوپر اٹھیں تو حضرت جبرائیل فرشتے کی جو اصل شکل ہے اس میں وہ اٹھے افق پر اور پورا افق بھرا ہوا تھا تو اصل ملکی صورت میں حضرت جبرائیل کو حضور نے اس وقت دیکھا اور ایک دیکھا ہے پھر اندہ صدرت المنتہا شبہ مراج میں جب ساتھ آئے ہیں لے جانے کے لئے انسانی شکل میں تھے کوئی سواری بھی ایسی تھی جس کو کہ براک کہا جاتا ہے وہ بھی محسوس سے تھی لیکن یہ کہ جہاں انہوں نے کہا ساتھ میں آسمان پہ جا کر کہ بس اب آگے میری بھی گنجا اب آگے آپ کو اکیلے جانا ہے اس سے آگے اگر میں گدرا میرے پر جل جائیں گے بے سوزے تجلہ بے سوزے پرم اگر یک سرے موہ برتر پرم اگر میں نے اب اس سے آگے ایک بال برابر بھی میں آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے اب آگے آپ کا کام اس وقت بھی وہ ان کی اصل شکل میں ظاہر ہوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام مَا وَلَّا صَاحِبَكُمْ وَمَا غَوَا ہمارے یہ ساتھی ہے لوگو یہ محمد نہ بہکے ہیں اور نہ بے راہ ہوئے ہیں نہ بھٹکے ہیں وَمَا يَنْتَقُوا عَنِ الْحَوَا اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنے جی سے نہیں کہہ رہے ہیں خواہش نفس سے نہیں کہہ رہے ہیں اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا نہیں ہے یہ مگر وحی جو ان کی طرف کی جا رہی ہے اَلَّمَهُو سَدِيدُ الْقُوَا انہیں تعلیم دی ہے سکھایا ہے اس نے جو بہت طاقت والا ہے یا حضرت جبرائیل ہے جو مراد ہے اَلَّمَهُو سَدِيدُ الْقُوَا یہ قرآن کس نے سکھایا محمد کو شدید الْقُوَا ذُو مِرَّتٍ وہ بڑا زور آمر ہے فَاسْتَوَا وَسِدَا هُوَا وَهُوَ بِالْوَفُقِ الْعَعْلَى اور اُفَقِ آلَى کے اوپر وہ محمد کو نظر آ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا پھر ذرا نیچے کو لٹکا قدیب آیا فَقَانَ قَعْبَ قَوْسَنِ اَوَدْنَا اور پھر وہ اتنے قریب آ گیا کہ جیسے دو کمانوں کا فاصلہ ہو یا اس سے بھی قریب فَأَوْحَا إِلَا عَبْدِهِ مَاْحَا پھر اس نے وحی کی اللہ کے بندے کی طرف جو وحی کی وہ وحی کونسی تھی وہ حیصل میں وحی رسالت وحی نبوت جو تھی وہ تو شروع میں آ چکی اس کے بعد یہ فترت ہو گئی تھی کچھ وقفہ پڑ گیا تھا شروع میں وہی جس سے کہ حضور کی نبوت کا ظہور ہوا ہے وہ تو ہے اقراب اسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقراب ربک الاکرم اللذی علم بالقلب علم الانسان معالم یعلم لیکن اب یہ سورہ مدسر کی آیات اس وقت نازل ہوئیں یا ایوہ المدسر جب حضور گھر آ گئے اور پھر آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا خوف زادہ تھے جو بھی اندر دیکھا تھا ملک کی شکل فرشتے کی شکل اب وہ تو حضور ہی نے دیکھا جو دیکھا ہم تو نہیں سمجھ سکتے کہ آپ نے کیا دیکھا لیکن یہ کہ اس کے بعد آپ آئے آپ نے کہا مجھے کبل اڑا دو لہاف اڑھا دو لہاف اڑھا دو لہاف اڑھا دو لہاف اڑھا دو آپ لیٹ گئے تو پھر ہو وہی یا ایوہ المدسر قم فانذر وربک فکبر اہلیہ آپ بلی پڑھ کر لیتے والے کھڑے ہو جاؤ اور خبردار کرنا چروع کر دو لوگ اور تمہاری اس دعوت کا نکتہ آغاز تو انذار ہے اور اس کا حدف دنیا میں تکمیر رب ہے رب کو برا کرو اس کی بڑائی منواہ اس کی بڑائی نافذ کرو اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے علمہو صدید القواز مرت فستوہ وہو بالعفق العلاء سم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الہ عبدہی ما اوحا ما قذب الفعاد و ما رعا جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل و دماغ نے اسے جھٹلایا نہیں یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ کیا ہے دیکھیں ایسا ہوتا ہے کوئی غیر معمولی سی بات آپ دیکھیں تو ایک شخصہ ہو جاتا میں خواب دیکھ رہا ہوں یا حقیقت دیکھ رہا ہوں آتھیں می بینیم بے بیداریستو یا عرب یا بے خواب اللہ جو میں دیکھ رہا ہوں یا ہم دیکھ رہے ہیں یہ بے بیداری میں دیکھ رہے ہیں یہ خواب میں دیکھ رہے ہیں تو غیر متوقع چیز لیکن نبی کو کوئی شک نہیں ہوا ما قذب الفعاد و مارا یا قصوی کے ساتھ دل و دماغ اور جو بھی آپ کی آنکھ دیکھ رہی تھی ان میں کوئی کنفلکٹ نہیں تھا ما قذب الفعاد و مارا فَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَا تو کیا تم اس سے جھگڑتے ہو اس چیز پر کہ جسے وہ دیکھ رہا ہے اقمال نے کہا نا کہ قدندر حرچِ گوئیت دیدہ گوئیت جو شخص اپنا دیکھی ہوئی چیز بیان کر رہا ہے تم اس سے جھگڑ رہے ہو تمہارے لیے تو وہ ایک غیب کی خبر ہے اس نے تو دیکھا ہے اَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَا اس نے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا کہاں دیکھا اِنْدَ صِدْرَةِ الْمُنْتَحَا شبِ مِرَاج میں صِدْرَةُ الْمُنْتَحَا کوئی بیری کا درخت ہے وہ کیسی بیری ہے ساتھ میں آسمان کی بیری وہ آخری حد ہے مخلوق کوئی اس سے آگے نہیں جا سکتے اس صِدْرَةُ الْمُنْتَحَا منتحا نہایت حد جہاں کہ حد ہو گئی وہاں تک حضور پہنچے ہیں صِدْرَةُ الْمُنْتَحَا تَكَ اِنْدَحَا جَنَّةُ الْمَاوَا اور سب سے اونچھی جنت ہوگی جنت الْمَاوَا وہ اس کے قریب ہی ہے وہ بھی ساتھ میں آسمان پر ہے یہ تو درجہ بدرجہ ترقی ہوتی جائے گی نا پہلی زیافت جو ہے پہلی نزل جو ہے وہ تو اسی زمین پر ہو جائے گی پھر جو ترقی ہوں گی اپنے اپنے مدارج اپنے اپنے مراتب اپنے اپنے مقامات اپنے اپنے ایمان کی گہرائی اپنے اپنے آمالِ صالحہ اپنا اپنا انفاقِ مال و جان اس کے حوالے سے درجہ ہوں گی اِنْدَحَا جَنَّةُ الْمَاوَا اِذْ يَخْصَ الصِدْرَةَ مَا يَخْشَا جبکہ دھاپے ہوئے تھا اس میری کو جو دھاپے ہوئے تھا تمہیں کیا بھتا ہے کیا دھاپے ہوئے تھا تم نہیں سمجھ سکتے دیکھیں کس طریقے اِذْ يَخْصَ صِدْرَةَ کوئی انوارِ الٰہیہ کا کوئی ایسا نزول ہے وہاں جو زبان سے ادا نہیں ہو سکتا کوئی الفاظ نہیں ہے جو ان کی تعبیر کر سکے اس پر انوارِ الٰہیہ کا کوئی نزول ہے اِذْ يَخْصَ صِدْرَةَ مَا يَخْشَا جبکہ چھایا ہوا تھا اس میری کے اوپر جو چھایا ہوا تھا جبکہ دھاپا ہوا تھا مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا تَغَا نبی کی آنکھ اس وقت نہ کج ہوئی نہ حد سے بڑھی یہ دو انتہائیں ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ آپ کسی انٹنس لائٹ کو فیس نہ کر سکے تو نگاہ ہٹائیں گے آپ یہ جبک لیں گے فیس نہیں کر سکتے اگر آپ میں حمد نہیں استعداد نہیں ہے نبی کا ظرف اتنا تھا کہ انوارِ الٰہیہ کا براہ راکھ مشاہدہ کیا ہے اور نگاہ آپ کو ادھر ادھر کرنے کے دور پیش نہیں آئی لیکن تغا ایک حد عدب بھی ہوتا ہے جس سے آگے انسان کو نہیں جانا چاہیے نگاہ جو ہے اس نے بے عدبی کے نوش بھی اختیار نہ کی اللامہ اقبال نے واقعہ یہ ہے کہ اس آیت کو میں نے سمجھا اللامہ اقبال کے ایک شعر سے اور اکثر ہو بیشتے لوگ نہیں سمجھ سکے اس آیت کو ذوق و شوق کے نام سے جو ان کی نظم ہے بالِ جبریل میں وہ میرے نظر ہے کہ ان کے شائرانہ جو ان کی استعداد ہے اس میں بلند ترین نظم ہے وہ جہاں تک پیغام ان کا جو ہے امتِ مسلمہ کے لئے اس کے لئے ابلیس کی مجلس سے شورا وہ کلائنکس سے اور وہ ہے بھی ان کے آخری زمانے کی نظم ہے سن چھتیس میں انہوں نے کہی ہے اس کے بعد تو بیماری اتنے رہی ہیں بہت کم اشارت رہی ہیں لیکن اس میں ذوق و شوق میں ایک شعر ہے اینِ وسال میں مجھے حوصلہِ نظر نہ تھا اینِ وسال میں مجھے حوصلہِ نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہِ بے عدب میری نگاہِ بے عدب بہانہ تلاش کرتی رہی کہ میں مشاہدہ براہِ راست کروں حالانکہ اینِ وسال ہے اس وقت لیکن یہ کہ میرے اندر حوصلہ نہ تھا کہ میں حسن کا براہِ راست مشاہدہ کر ساروں اینِ وسال میں مجھے حوصلہِ نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہِ بے عدب یہاں ان دونوں چیزوں کے برقس بات ہے جو اقبال اپنے بارے میں کہہ رہا ہے میں تو بے عدب بھی ہوں اور میں تو چاہتا تھا کسی طریقے سے حد عدب سے تجاوز کر کے دیکھوں لیکن میرے اندر تو حوصلہ نہیں تھا محمد میں وہ حوصلہ تھا دیکھا ہے براہِ راست دیکھا ہے نگاہ جمع کر دیکھا ہے لیکن ایک حد سے تجاوز نہیں کیا حد عدب کے اندر رہے ہیں دیکھا انہوں نے اپنے رب کی عظیم ترین آیات کو وہاں جا کر جو مشاہدہ ہوا ہے وہ تو اللہ کی عظیم ترین آیات کا ہے اور اسی سے دل حقیقت دلیل ہے ام المومین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے شب مراج نبی حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا اللہ کی عظیم ترین آیات کو دیکھا جو تجلی تھی اس وقت اللہ کی حضرت عائشہ صدیقہ کا کہنا تو یہ ہے کہ نور اللہ یرا وہ نور ہے دیکھے کے سن جا سکتا ہے بہرحال وہاں بھی قرآن جو کہہ رہا ہے وہ یہ نہیں ہے کہہ رہا ہے کہ اللہ کو دیکھا جیسے کہ وہ جو شب مراج میں پہلا سفر کا حصہ تھا زمینی مسجد حرام سے مسجد اقصہ تھا سبحان اللہ ذی اصراب عمده لیلم من المسجد الحرام للمسجد الاقصر لذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا وہاں پر بھی اللہ نے اپنی آیات کا مشاہدہ کرایا لیکن وہ زمینی آیات ہیں اللہ کی وہ برکات جو ہیں زمینی ہے یہ تجلی جو ہو رہی ہے یہ